اقتدار میں آتے ہیں جو طاقت کے بل بوتے پہ آتے ہیں اور دستہ سے گیارن گیارن سال لگا کے چلے جاتے ہیں وہ بھی اگر چھائیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں لیکن وہ بھی نہیں کرتے تو ہم ڈکٹیٹر کی حکومت کو ٹائم پیریٹ کو دیکھیں یا پولیٹیکل گورنمنٹ کے ٹائم پیریٹ کو دیکھیں تو آپ دیکھیں گے کہ زیادہ پیریٹ اقتدار میں سر کوئی بھی نہیں کرتا نا میرا کوئیشن یہ ہے کہ پرائیورٹی کیوں نہیں ہے سر ماظر کے ساتھ میرا کوئیشن یہ ہے کہ پرائیورٹی کیوں نہیں ہوتی سسٹم کو بہتر کرنے کی جی جی نہیں میں اسی پہ آتا ہوں کہ جہاں تک عدلیہ میں کام کرنے کا تعلق ہے میں آپ کو مثال دیتا ہوں کراچی کی کراچی میں تقریباً اس وقت دو کروڑ کی عبادی ہے کراچی ایک انٹرنیشنل شہر ہے مجھے وقالت کرتے ہوئے چالیس سال ہوگے میں نے دیکھا ہے کہ سندھ آئی کورٹ کے جی جیس کی تعداد کی جو ریکوائرمنٹ تھی وہ چالیس تھی لیکن بیس اور پچیس سے زیادہ کبھی لوگ اپائنڈ نہیں ہوئے اب پہلی دفعہ اس دفعہ جو سندھ آئی کورٹ میں جیس آئی بان کے آئی کورٹ کے جیس آئی بان کی تعداد جو ہے وہ پینتیس سو چھتیس کے لگ بھاگ ہے چالیس ابھی بھی پوری نہیں ہے اپنی جگہ پہ تو اپائنمنٹ کا سلطہ پہلے جو تھا وہ گورنمنٹ کے پاس تھا بعد میں جوڈیشل کمیشن بنا اور جوڈیشل کمیشن اب وقتن فقتن آئی کورٹ کے لیول پہ جیس ساہی بان کی اپائنمنٹ کرتا ہے میں خود بھی چار سال تک چاہے اس جوڈیشل کمیشن کا مہمبر رہا ہوں لیکن میرا وہاں بھی پوائنٹ آبی ہوئی ہے تھا کہ اپائنمنٹ کے وقت ہم میرٹس کو کنسیڈر نہیں کرتے اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ جیس ساہی بان کی اپائنمنٹ کا جو سسلہ ہے جو جوڈیشل کمیشن ہمارا وجود میں آیا آئینی طور پر آئین کے آرٹیکل ون سیونٹی فائی وے کے تحضہ وجود میں آیا وہ اس کی موجودگی میں بھی آپ چونکہ اپائنمنٹ گورنمنٹ نہیں کرتی آپ عدلیہ خود کو اپائنمنٹ کرتی ہے اور اگر میں یہ کہوں کہ عدلیہ بزاد خود جیس ساہی بان کی اپائنمنٹ میرٹس پہ نہیں کرتی میرٹس پہ وہ کلاس سے لوگوں کو جیج نہیں بنایا جاتا اور چار سال کا جو میرا طویل ایک پیریٹ جوڈیشل کمیشن کے اندر گزرا ہے وہاں بھی میرا یہ پائنٹ آئی ویو تھا کہ آپ اگر ایک ہائی کورٹ کے سپریم کورٹ کے وکیل کا انٹرویو لیتے ہیں اور اس کے بعد سپریم کورٹ میں اس کو انرال کرتے ہیں لیکن ہائی کورٹ کا جیج جب کسی کو بناتے ہیں تو آپ کوئی کرائیٹیریا فکس نہیں کرتے وہ یہ کہتے ہیں جی وکیل ہے ہائی کورٹ کا ہے دس سال پورے ہوں گے اور اس کو جیج بنا دیا جائے نہیں کیا جاتا اور جب آپ میرٹس پر اپائنٹمنٹ نہیں کریں گے تو جس طرح ہنڈربل چیف جیسٹس نے آج خود یہ بات تسلیم کی سر آپ نے بلکہ بھی کہ آپ نے خود کانا کیا گی آپ سپریم جنیشل کانسل کے میمبر بھی رہے میں بلکہ ٹھیک میں اسکری صاحب کے طرف ایک پوائنٹ لے کے جانا چاہوں گے اسکری صاحب جس طرح شوکت صدیقی صاحب کے کیس میں ہوا انیس سو تہتر کے بعد یہ دوسری دفعہ واقعہ ہوا اس سے پہلے لہور ہائے کورٹ کے جسٹس شوکت علی کے خلاف کاروائی کی گئی تھی وہ بھئیرہ طور پر مختلف قسم کی بدنوانیوں میں وہ ملوث پائے گئے تھے یہ جو یاسین ازاد صاحب کہہ رہے ہیں کہ کوئی اندر سکروٹنی کا سسٹم موجود نہیں ہے سپریم جیڈیشل کانسل میں بھی ایشوز کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا کیا یہ جو چیف جسٹس سر ابھی کہہ رہے ہیں کہ اب سب ججز کا اعتصاب ہوگا عدلیہ کے سسٹم کا اعتصاب ہوگا پرفارمنس ایویلویٹ کی جائے گی تو کیا سمجھا جائے کہ ہم نے بڑا لیٹ کر دیا یہ سب انیشیئیٹ کرنے میں اور اگر اب شروع ہو گیا تو آپ کو لگتا ہے کہ یہاں بھی اب ٹرانسپیرنٹ سسٹم ہوگا سر دیکھیں جو ججز کی اکاؤنٹی بلیٹی کا سسٹم ہے وہ پچھلے کانسٹیٹوشن سکٹی ٹو میں بھی سپریم جوڈیشل کانسل کی تھی قسم کا آدارہ تھا اور اسی کے تحت جو ہے پاکستان کے اندر ججز کی اکاؤنٹی بلیٹی ہوتی رہی ہے اور کم واقعات ایسے آئیں ہیں جہاں پہ سپریم جوڈیشل کانسل نے ایکشیولی سزا ریکمنٹ کی ہو پریزیڈنٹ کو بعض دفعہ ماملے گئے ہیں وہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکے یا اور نے اس کو فتم کر دیا دوسری اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ ماضی میں ججز کی تعداد بہت کم ہوا کرتی تھی اب کیسز بھی زیادہ ہیں ہائی کوٹ کے ججز بھی بہت زیادہ ہیں تو وہ معاملات کچھ زیادہ ہمیں نظر آنے لگ گئے ہیں میڈیا بھی بڑا ہے اس زمانے میں میڈیا بڑا ہے نام تھا دیکھیں آپ کو یہ بات سن کے حیرانی ہوگی کہ میڈ سکسٹیز میں سکسٹی 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 سیون سکسٹی ایٹھ میں یہ نائنٹین سیونٹی سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ون یونٹ تھا ویس پاکستان تھا ویس پاکستان ہائی کوٹ کے صرف سولہ ججز تھے اب آپ اس سے اندازہ کر لیں اب حالات جو ہیں وہ بدل گئے ہیں چیلنجز بدل گئے ہیں جہاں تک جو جوڈیشری کی ایفیشنسی کا تعلق ہے یہ بڑا کمپلیکس ایشو ہے کیونکہ جوڈیشری ٹوٹل جوڈیشری اگر آپ لیں لور کورٹ سے ڈسٹک لیول سے نیچے سے لے کر سپریم کورٹ تک اگر آپ جائیں گے تو جوڈیشری ایک پوائنٹ سے کنٹرول نہیں ہوتی جس میں ججز ہیں ہر قسم کے ججز ہیں ایک تو وہ ہے دوسرا لیجسلیشن کچھ خاص قسم کی ضرورت ہوتی ہے پھر ایشوز ہیں مثلا انویسٹیگیشن کے ایشوز ہیں پروسیکیوشن کے ایشوز ہیں اور پھر کیسز میں ڈیٹس لینے کے بھی ایشوز ہیں جو وقلا ضرورت کے مطابق ڈیٹس لیتے ہیں ججز بھی اوور ورگ کی وجہ سے بعض دفعہ کیسز پڑے رہتے ہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ جب تک ایک ہولیسٹک اپروچ نہیں ایڈاپ کی جائے گی دوسرا یہ ہے کہ ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ فریولیس ایشوز کے بارے میں آپ ہائی کورپ سپریم کورٹ تک نہ جائیں اب ہمارے ہاں حال یہ ہو گیا ہے کہ کوئی آپ اپوائنٹمنٹ کر دیجئے جا کے کوئی بندہ جا کے ہائی کورپ میں ایک اپلیکیشن ڈال دے گا تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ کیسز جو جا رہے ہیں ہمارے ڈسٹک لیل سے اوپر سر غیر ضروری ڈلے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے کورٹس کو لوگ درخواست سے لے کے چلے جاتے ہیں پھر وہ پینڈنگ میں چلے جاتے ہیں سٹے آرڈر کی طرف چلے جاتے ہیں ایک لمبا پروسس ہے سر یہ جو بات کی گئی ہے اس میں اگر ہم چند اہام چیزوں کی بات کریں میں زینب کی مثال لیتی ہوں جو آج فیصلہ آیا کہ سترہ اکتوبر اس کے قاتل کو پھانسی دی جائے گی اس قسم کے چند کیسز ایسے ہیں جس میں نوشتہ دیوار ہوتا ہے کہ یہ مجرے میں اس کو سزا ملنی ہے لیکن سر ایسے کیسز میں بھی ان کو منطقی انجام تک پہنچانے میں ایک بڑا لمبا پروسس لگ جاتا ہے آپ کے خیال میں صرف ذمہ داری ہمیں عدلیہ کے اوپر ہی ڈالنی چاہیے یا ہمارا سسٹم بھی سر کمزور نظر آتا ہے میرے خیال میں معاشرے کو بھی آپ دیکھیں کہ لوگ جھوٹے کیسز ایک دوسرے کے خلاف بناتے ہیں جھوٹے کیسز پولیس سے بنواتے ہیں پیسے دے کے بنواتے ہیں ایک دوسرے کو الجھائے رکھتے ہیں کہ ہمارا دشمن ہے خاندانوں کے اندر اس قسم کے کیسز ہیں اسکری صاحب صحیح فرما رہے تھے اور چیف جس صاحب نے بھی کہا کہ اکثر کیسز وہ ہیں جو فیروولس ہیں جن کی کوئی بنیاد نہیں بند جالی نویت کے ہیں اور لوگوں کے پسانے کے لیے ہیں معاشرے میں خرابی ہے پھر ہمارے جو وقلاں ہیں وہ کسی قانون کے پابند مجھے نظر نہیں آتے کہ ان کے اوپر کوئی قانون لاغو نہیں ہوتا یہ ان کے بارے میں ایک تاثر ہے جو میرے ذہن میں بھی کبھی اثر کر چکا ہے یہاں پہ بار ایسوسییشنز بنے ہوئے ہیں بار ایسوسیشنز کا جو صدر ہے وہ جا کے کہتا ہے کہ آپ نے اس بندے کو بیل دینی ہے اس کو نہیں دینی ہے اس کو پہلے کرنا ہے اس کو نہیں کرنا ہے اس کو ارجانمنٹ دینی ہے اس کو التواب میں رکھنا ہے لیکن ججز ایک میں سمیتا ہوں کہ پریشر میں کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں دیکھنا ہوگا اور پھر قانون سازی کا فکتہ بلکل چیک اچھا یاسین صاحب صاحب سپریم کورٹ بار کا جیسے رسول صاحب نے ذکر کیا میں اس کو تھوڑا سا آگے بڑھاؤں گی اس پوائنٹ کوئی کہ چند ایمپورٹنٹ کیسز ایسے ہیں جس میں عدلیہ تو چلیں کہیں کسی جگہ اپنی پوزیشن بیلنس کرتی ہے لیکن حکومتیں بھی بڑی پیچھے اٹھ جاتی ہیں سر اگر میں اس میں مشرف صاحب کو سامنے رکھوں ان کے کیسز ہیں کورٹ کئی مرتبہ کہہ چکی ہے آج بارہ اکتوبر بھی ہے اسی مناظبت سے آپ سے جاننا چاہوں گی کہ مشرف صاحب کو واپس لانے کے لیے اگر کورٹ انیشیئٹ کرتی ہیں کوئی سٹیپ لیتی ہیں تو اس میں حکومتیں ان کا ساتھ نہیں دیتی ہیں پھر سر ہم کہتے ہیں کہ بڑے کیسز اپنے منطقی انجام تک نہیں پہنچتے دیکھیں پہلی بات کیا ہے کہ آپ کے سوال کا جواب دینے سے پہلے میں ایک بات کہوں گا کہ ابھی انہوں نے کہا کہ بعد وکلا جب بار کے پریزیڈنٹ بن جاتے ہیں تو پریشر بلٹ اپ کرتے ہیں میں پینتیس سال سے بار کی نمائنگی کر رہا ہوں ایک سے ایک سے عوضے پہ رہا سپریم گورڈ بار کا پریزیڈنٹ بھی رہا یہ الزامات بالکل غلط ہیں کہ بار کا پریزیڈنٹ جا کے کسی جیج کو یہ کہے گا کہ یہ بیل آرڈر کر دو وہ کر دے گا یہ ممکن نہیں ہے نہ میں نے ایسے کبھی ہوتے ہوئے دیکھا ہوئے کہہ نہ بڑا آسان ہے لیکن ایسا ہوتا ہوئے نظر نہیں آتا تو میں یہ سمتا ہوں کہ یہ ایک قسم کا وکلا کے خلاب الزام ہے اور دوسرا یہ کہہ نہ کہ وکلا کسی قانون کے نہیں سر لیکن چلے بار نہیں لیکن وکلا کو ہم نے اثر انداز ہوتے ہوئے ضرور دیکھا ہے کچھ کیسز میں کوٹس روم کے اندر داخل ہو جاتے ہیں شوڑ سرابہ کرتے ہیں یہ تو ٹیلیویجن پہ بھی چلتے رہے ہیں نہیں وہ دیکھیں یہ فائی پرسنٹ بھی لوگ نہیں ہیں چونکہ ڈسٹرکورٹ لیول پہ یہ بات صحیح ہے کہ بعض وکیل جو ہمارے نوجوان وکیل کبھی خبار جذباتی ہو جاتے ہیں آپ دیکھیں سندھ کے اندر یہ واقعات نہیں ہیں ولوستان میں یہ واقعات زیادہ نہیں ہیں یہ قانون شکنی ہے جذباتیت کیا جاتا ہے اور پھر ان کے اقلاف زباتی کاروائی بھی نہیں ہوتی یہ بھی ایک سوال ہے جی جی نہیں دیکھیں یہ ایک بات ہے ہمارا بار کنسل ہے بار کنسل کے اندر جن لوگوں کے پروفیشنل میس کنڈیکٹ کی کیسز آتے ہیں ہم باقیدہ جیجمنٹ دیتے ہیں باقیدہ لوگوں کے لحسانس پی کنسل ہوتے ہیں میں یہ سمتہ ہوں یہ غلط ہے اب میں آتا ہوں جس چیز کی طرف آپ اشارہ کر رہی ہیں میرا کہنا یہ ہے کہ جس طرح میں نے آپ کو مثال دی تھی کہ ہمارے ملک میں مقدمے بازی بہت زیادہ ہے مثال کے طور پر سیند میں ایک آئی کورٹ کا جا جا اس کے پاس سو کیس لگا ہوا ہے ایک دن میں منڈے کا دن جا کے آپ دیکھیں تو کوئی بھی جا جیسا نہیں اس کے پاس ستر اسی کیس نہ لگا ہو اگر کوئی کیس چلنا شروع ہو جائے اور وکیل اپنے آرگومنٹ شروع کر دیں تو پورے دن کے اندر دو کیس بھی وہ مکمل نہیں کر سکتے چونکہ وکیل اپنے آرگومنٹ کے دوران بھی ایک گھنٹہ دو دو گھنٹے ٹائم رہتے ہیں تو وہ اگر وہ جیجمنٹ دیں تو بڑی مشکل سے اگر کوئی کیس چل گیا تو وہ جیج بڑی مشکل سے ایک یا دو جیجمنٹ دے گا باقی اگر سکسٹی کیس میں ہیں تو فیفٹی کیس جو ہیں وہ ایڈ جان ہو جائیں گے بات سیمپل یہ ہے کہ پاکستان بننے کے بعد اگر آپ نے ان چیزوں کو کنٹرول کرنا تھا تو جو اب قانون سازی کی بات کر رہے ہیں وقتاً فقتاً علاق کے مطابق مہاردی پارلیمنٹ کو پرانے قوانین کو ختم کر کے وقت کے اتقاضوں کے مطابق قانون سازی کرنی چاہیے تھی شارٹ لاز کو بنانی چاہیے تھے